ہیلو فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھوک کی کمی کے کارانوں کے بارے میں اور یہ بھی جانیں گے کہ ہم بھوک کی کمی کو کیسے دور کر سکتے ہیں بھوک کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کھانا چاہیے کس طرح کھانا چاہیے اور کون سے طریقے اپنانا چاہیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو ایسی ہی نولیجبل ویڈیوز بار بار مل سکیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اسٹریس یعنی دماغی تناؤ کی وجہ سے کسی سرجری کے بعد اور کسی دوائی کے استعمال کی وجہ سے بھوک کی کمی ہو سکتی ہے اگر آپ کو بھی بھوک کی کمی کی شکایت ہے بھوک صحیح طرح سے نہ لگتی ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کبھی کبھی یہاں تک کہ جب کھانا آپ کے سامنے ہوتا ہے اس کے باوجود بھی آپ کو بھوک نہیں لگتی کھانے کا من نہیں کرتا یہاں تک کہ کتنا ہی ٹیسٹی کھانا کیوں نہ بنا ہو اس کے باوجود بھی کھانے کا دل نہیں کرتا اس کے علاوہ بھوک نہ لگنے کے اور بھی کارن ہو سکتے ہیں جیسے موڑ چینج چبانے اور نگلنے میں تکلیف اور مو کا ٹیسٹ خراب ہونے کی وجہ سے بھی کھانے کا من نہیں کرتا نیوٹرینٹس کی کمی کی وجہ سے ماس پیشیوں میں کمزوری اور عام جسمانی کمزوری کا کارن بنتی ہے ہم اپنی ڈیلی لائف میں ہمارے کاموں کو کمزوری کی وجہ سے صحیح طرح سے نہیں کر پاتے اس لیے بھوک کی کمی کے مسئلے کو سمجھنا اور اسے دور کرنا بہت ضروری ہے چلیے اب جانتے ہیں بھوک نہ لگنے کے کارن کے بارے میں تھکان یا لو اینرجی الٹی ماس پیشیوں میں کمزوری کبز یا دست اسکین ہیر نیلس میں بدلاؤ کے کارن بھوک نہیں لگ سکتی ہے بھوک کی کمی اگر ایک ہفتے سے زیادہ رہے تو یہ دھیان دینے کی بات ہے ایسی کنڈیشن میں کسی ڈاکٹر سے مل کر اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے تاکہ صحیح وجہ معلوم کر کے اس کا جلد سے جلد علاج کروا سکے چلیے اب بات کرتے ہیں بھوک بڑھانے کے کچھ طریقوں کے بارے میں اگر آپ کو برابر سے بھوک لگنے کا اشارہ نہیں مل رہا ہے اور آپ کھانے کا یاد نہیں رکھ پا رہے ہیں تو ایسے میں آپ کو الارام سیٹ کرنا ہوں گا جو آپ کو کھانے کی یاد دلا سکے انرجی سے بھرپور کھانا کھائے نٹس ڈرائی فروٹس پنیر پنیر سے آپ کی بھوک بڑھ سکتی ہے ہر کھانے اور ناشتے میں پروٹین ضرور لے زیادہ پروٹین والے چیزیں کھائے جیسے گوشت چکن انڈے دہی پنیر مچھلی وغیرہ اگر کسی چوڑ کی وجہ سے یا سرجری کی وجہ سے بھوک نہیں لگ رہی ہے تو صبح کے وقت سکھا کھانا کھائے جیسے ٹوست یا کریکرس وغیرہ جب تک ڈاکٹر نہ کہے کھالی پیٹ کوئی بھی دوہ لینے سے پرہیز کریں اگر آپ کو کھانے کی تیز خوشبو سے پریشانی ہے تو تیز بو والے خانوں سے اور گرم کھانے سے بچے ہر دو سے تین گھنٹے میں تھوڑا تھوڑا کھانا اور سنیکس کھائے کھانے کو بہت جلدی جلدی نہ کھائے بلکہ بہت ہی آرام سے اور سکون کے ساتھ اچھی طرح سے چبا کر کھائے پورے دن پانی فلو کا رس اور اسپورٹس ڈرنک لیتے رہیں ہماری آتوں کی حرکت پر دھیان رکھیں تاکہ کبز یعنی کانسٹیپیشن کی پرابلم نہ ہونے پائے کیونکہ اگر کبز کی شکایت ہوئی تو اس سے متلی اور الٹی بھی ہو سکتی ہے کبز سے بچنے کے لیے بھرپور ماترہ میں فائبر کھائے پیاز، پتہ گو بھی، ڈرائے بینز آلو جیسی گیس بنانے والی چیزوں سے پرہیس کریں اگر اسٹریس یعنی دماغی تناؤ کی وجہ سے بھوک نہیں لگ رہی ہے تو کھانا کھاتے وقت لائٹ میوزک بجائے ہر دو سے تین گھنٹے میں تھوڑا تھوڑا کھانا لیں کم کیلوریز والے کھانے جیسے فل اور سبزیوں سے پہلے اسٹارڈ جیسی طاقتور چیزیں کھائیں کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا بعد میں پانی پیے بھوک بڑھانے کے لیے کھانوں میں مسالوں کا استعمال بڑھا دیں کیونکہ مسالوں سے ہمارا ڈائجیشن مضبوط ہوتا ہے اور کھانا جلد حضم ہوتا ہے اور بھوک بڑھنے لگتی ہے فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں